براہ راست عمران خان صاحب سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے رابطے نہ ہوں لیکن انڈریکٹ رابطے موجود ہیں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے رہنموں سے رابطے میں ہے اور کہیں کہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹیننگ سے چلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور تاکہ پاکستان کے جو اس وقت پاکستان کرائشز میں گھرا ہوا ہے اس کا کوئی اچھا سا حل تلاش کیا جا سکے اس کی جو تعدادرین کیونکہ میں یہ سارا اس لیے بتا رہا ہوں کہ مسلمی نواز کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب اس بات پہ امادہ نظر آ رہے ہیں بلکہ اس بات کے وہ وقیل بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی پارٹی کے اندر کہ میران خان صاحب کے ساتھ غیر مشروط طور پر بات چیت ہونی چاہیے اور بغیر کسی شرط کے بغیر کسی صاحب کے اور لہکے کے عمران خان کے ساتھ براہ راست بات کرنے کا کوئی راستہ نکالیں اور اس کے لیے مسلمی نواز کے رہنموں نے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ جو رابطہ کیا وہ رابطہ مکمل طور پر نواز شریف صاحب کی ہدایت پر کیا گیا اب نواز شریف صاحب کی ہدایت پر اس کیے گئے رابطے کی جو مخالفت کر رہے ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں خاجہ آسف صاحب اور احسن اقبال صاحب اب خاجہ آسف صاحب اور احسن اقبال صاحب کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ یہ کن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور احسن اقبال صاحب تو شہباز شریف صاحب کو بھی آنکھیں دکھاتے ہیں اور پچھلے دنوں جب سی پیک کے معاملات کا انچارج اہد چیما کو بنانے کی کوشش کی گئی تو ایسن اقبال صاحب کو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے ایسن اقبال صاحب نے جب اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا جو کہ وہ پہلے ہی رابطے میں تھے تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جناب ہمارا تو کوئی ایسا ہم نے کوئی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا ہم آپ کے ساتھ کمپرٹیبل ہیں لہٰذا شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایسن اقبال صاحب نے بقائدہ طور پر پنگا لیا اور اس لیے اب ایسن اقبال صاحب جو ہیں دوسری جو معاملہ ہوا ڈپٹی چیئرمنٹ پلاننگ کا وہ بھی ایسن اقبال صاحب جو ہیں وہ خود ڈپٹی چیئرمنٹ پلاننگ بن گئے اور ڈاکٹر جہانزیب کو فارغ کرنا پڑا اور یہ ظاہر ہے یہ معاملہ بھی ادھر سے ہی آیا تھا دوسری ہے خاجہ آسد صاحب جو کہ اگین کسی ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے وہ پہلے بھی جنرل باجوا پچھلے آرمی چیف کی رحم و کرم کے تھے اور انہوں نے ہی ان کو فارم سینٹالیس اور جیت کا نوٹفیکیشن لے کے دیا تھا اسمانڈار صاحب کے مقابلے میں اور اس دفعہ بھی وہ فارم سینٹالیس ان کو ملا ہے جنرل آسمانوی صاحب کی ہدایت پر اور لہذا وہ وزیر صفح اس وقت بھی ہیں اس وقت بھی وزیر دفاع تھے اور وزیر دفاع بھی ہیں اور سب سے زیادہ گالم گروچ بھی وہ فوجی قیادت کو بھی اور فوجی جوانوں کو بھی اور شہدہ کو بھی وہی کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا اور ان کو ان کی تقاریر جو ہیں وہ فلور آف تا ہاؤس بھی موجود ہیں تو بہرحال یہ جب نواز شیف صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں لیکن خاجہ آسد صاحب اور آسین اقبال صاحب وہ مخالفت کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ باتچیت نہیں ہونی چاہیے وہ عمران خان کو دہشت گھرد کہہ رہے ہیں وہ ان کے مقدمات فوجی دالتوں میں لے جانے کا کہہ رہے ہیں اور یہ ایک دوسری طرف جا رہے ہیں جبکہ یہ دونوں شہباز شیف صاحب کی قابینا میں شامل ہیں اب خاجہ آسد صاحب ہوں یا آسین اقبال صاحب ہوں شہباز شیف صاحب ہوں شہباشیف صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو لیڈر ہیں میرے کیپٹن جو ہیں وہ تو ہیں سیپا سلار جنرل آسمونیر لہذا شہباشیف صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے اوپن لی کہتے ہیں کہ میں تو ایک خادم ہوں اور پہلے میں خادمِ عالی تھا اب میں خادمِ آسم ہوں اور اس لیے میں تو ایک ادناسا کارکن ہوں جنرل آسمونیر صاحب کا اور سب کچھ جنرل آسمونیر ہی کر رہے ہیں انہی کی قیادت میں میں آگے بڑھ رہا ہوں لہذا وہ ہر دو صورتوں میں یعنی کہ اچھائیاں ہیں یا برائیاں ہیں وہ سب جنرل آسمونیر صاحب کے خاتے میں ہیں وہ بابانگِ دھول یہ بات کہتے ہیں ذرا انڈریکٹلی کہتے ہیں لہذا اس میں کوئی شبہ نہیں اب خاجہ آسید صاحب بھی انہی کے ہیں جناب مرہونِ منت اور دوسری جانب آسین اکبال صاحب بھی تو اس کا مطلب بڑا کلیر ہے کہ نوازشیف صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ راستہ نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے میاں صاحب کو ایک بات آپ کو بتا دوں کہ نوازشیف صاحب ان سب سے سمجھدار بھی ہیں اور وہ بہت ہی تیز بھی ہیں وہ کم بولتے ہیں لیکن بڑی اچھی بڑی بھاریک واردات ڈالتے ہیں جو کہ ان کو بھی نہیں پتا چلتا اس لیے وہ دور اندیش بھی ان کو پتا ہوتا ہے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے ان کے رابطے بھی اچھے رابطے ہیں لہٰذا ان کو بہت اچھی طرح اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ معاملات آگے نہیں بڑھ رہے معیشت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی اور ان کے انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے رابطے ہیں اور ان کے براہ راست کو ذاتی دوستیاں بھی ہیں تو بہرحال وہ انہوں نے جو کچھ گین کرنا تھا وہ کر لیا اپنے مقدمات ختم کروا لیے مریم صاحبہ کو وزیراعلا بنوا دیا اور کلین چٹ لے لی اپنی پروپرٹیز واپس لے لیں وہ ساری کا سارا چیزیں انڈو ہو گئیں شہباز شیف صاحب کو بھی مل گیا لیکن نواز شیف صاحب کو ایک بات کا بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اب چیزیں آگے نہیں بڑھنے والی اور ساتھی ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جانا جو ہے وہ بھی نواز شیف صاحب کے لیے مریم صاحبہ کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر چلے جاتے ہیں تو میاں صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد تو معاملات بالکل ہی ہاتھ سے نکلتے جائیں گے لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی جو سیاسی قوت ہے انہی کے ساتھ معاملات سیٹ کر لیا جائیں اور انہی کے ساتھ معاملات کو تعلقات کو نورملائز کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ آج ہے کل نہیں ہوگی اور دوسرا یہ کہ ان پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ جہاں سے خاص طور پر میاں صاحب اس بات پر کہتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کو میں نے آرمی چیف بنایا اور اس کو پھر دوسرا دو ٹوپیاں میں نے دی لیکن انہوں نے میرے ساتھ کوئی ریایت نہیں کیا جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے آرمی چیف بنایا لیکن وہ میرے نہ ہوئے اور اب اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف پر بھروسہ کرنے کے بجائے آرمی چیف پر بھروسہ کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ سے ہی معاملات تہہ کر لیا جائیں اور عمران خان صاحب کو کنوے کر دیا جائے کہ بھائی ہم آپ سے صلاح چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے لہٰذا یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے دوسرے جانے پاکستان تحریک انصاف کے اور فوج کے تعلقات کیونکہ اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں اور جو پہلا میاں صاحب کو جو پہلی سمل ہوئی پہلی جو انہوں نے یہ خطرہ سنگھا وہ تھا جب بائی سگست کا جلسہ ملتوی ہوا اور وہ جلسہ خالصتا اسٹیبلشمنٹ کے ممائندوں کی انٹروین سے اور عمران خان صاحب کو یہ بقاعدہ طور پر روکیسٹ کی گئی اور عمران خان صاحب نے اس کو آنر کیا اور جلسہ صاحب منصف کیا اس دن سے لے کے آج تک یہ بات بڑی محسوس کی جا رہی ہے کہ عمران خان اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کہیں نہ کہیں ایک بریج قائم ہو چکا ہے اور اس بریج کے ذریعے سے رابطیں انڈریکٹ موجود ہیں خواہ وہ کم لیول کے ہیں یعنی کہ وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ فل فور اس کی کوئی بہت زیادہ وہ نہ ہو لیکن رابطیں موجود ہیں پیغام رسانی ہوئی اور ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس بات کی تصدیق پھر کل وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا جناب رعوف حسن صاحب نے رعوف حسن صاحب آپ کو پتا ہے کہ اچھی خاصی مار کھا چکے ہیں بیچارے وہ ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا پھر وہ گرفتار بھی ہو چکے اور بہت کچھ ان کے ساتھ ہو چکا انہوں نے کل ایک انٹرویو دیا وائس آف امریکہ کو اور اس میں انہوں نے باسے طور پر ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات پر ڈیٹ لوگ مزید برقرار نہیں رہے گا اور خاص طور پر انہوں نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ ملک میں پرتشدد کاروائیوں کو روکنے سیاسی افہام اور تبقیم اور معاشی استحقام کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور پی آئی کے درمیان پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت اشد ضروری ہے اور اس کا آغاز فوری ہونا چاہیے اور پھر اس میں انہوں نے اس بات کا بھی کہا کہ پی ٹی آئی ہمیشہ فوج سے بات کرنا چاہتی ہے اور اس بات چیت کے لیے ان کے دروازے کھلے ہیں میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت کا آغاز بغیر کسی تاخیر سے ہونا چاہیے پھر آگے چل کے انہوں نے کہا کہ ریاست کے مفاد میں ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت ہو تاکہ ملک آگے بڑھ سکے عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عمران خان متعدد بار فوج سے بات چیت کا اندیا دے چکے ہیں تاہم فوج کے ترجمان نے ایک پریس کانفر نے پی ٹی آئی سے بات چیت کے سوال پر نو مئی کے واقعات کا حوالہ دیتی ہوئے کہا تھا کہ ان تشاری ٹولے سے کوئی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ بات چیت سیاسی جماعتوں کو زیب دیتی ہے فوج کو نہیں تو روح حسن صاحب نے کہا کہ عوام نے الیکشن میں جیل میں قید عمران خان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا لیکن پی ٹی آئی کے منڈیٹ کی نفی کی گئی جس کا ازالہ ضروری ہے اور یہی وہ معاملہ ہے کہ جب تک پاکستان کے عوام کو ان کا منڈیٹ واپس نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک جو چیزیں ہیں وہ صحیح نہیں ہو سکتی اور اب منڈیٹ کی واپسی کا دو ہی راستے ہیں کہ یا تو فارم پینٹالیس والوں کو واپس لائے جائے اور وہ یوڈیشری آ سکتے ہیں اور فیس سیونگ بھی ہے اور دوسرا ہے کہ نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے یہ دو ہی صورتیں ہیں کوئی تیسری صورت نہیں ہے لیکن اس کے لیے پھر ضروری ہے ہوگا کہ جنرل آسم منیر صاحب اپنی لیے گارانٹیز مانگیں گے کہ ایسی صورت میں اگر عمران خان پاور میں آتے ہیں تو پھر مجھے استثناء دیا جائے اور میرے خلاف کوئی انتقامی کاربائی نہ کی جائے کیونکہ چیزیں جہاں پہ فسی ہوئی ہیں وہ انہی نقطوں پہ فسی ہوئی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے تو اپنی جیل کاٹ لی اب ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے ایسا جس کی بنیاد پہ ان کو جیل میں رکھا جا سکے وہ جلد بدیر انہوں نے باہر آنا ہی آنا ہے ایک نو مئی کا رہتا ہے مقدمہ اور نو مئی والا معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف نو مئی کے معاملے میں صرف اور صرف نون لی خاجہ آسیب صاحب جو کہ آسین اقبال صاحب مشہبہ شریف صاحب یہ جو لوگ ہیں اور مریم صاحبہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ عمران خان کو سزا دے اور فوجی عدالتوں سے عمران خان کو سزا ہو تاکہ عوام اور فوج کے درمیان کھن جائے آپس میں اور ایسے فاصلے ہوں ایسی نفرت ہو کہ پھر ہماری ضرورت مستقل طور پر فوج کو رہے اور ہمیں ان کی بساکیوں کی اور انہیں ہماری بساکیوں کی ضرورت پڑتی رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے لیکن